آج مہاراجہ اگر سے ان پر بات کروں گا انہوں نے شروع میں تو منوپولسٹک فارمولرز رکھے تھے کہ ایک آدمی ایک ہی پرکار کا بزنس کرے گا تاکہ میرا راجیہ اسٹیبلش ہو جائے اور جب راجیہ جیسے جیسے بڑھنے لگا تب انہوں نے کہا کہ اب الگ الگ پرکار کی چیزیں بھی آپ اپنے ساتھ میں اپنے دکان میں رکھ سکتے ہو ایک آدھیکار کی نیتی کو انہوں نے منوپولی کو ختم کیا اور ویپاریوں کو عنومت ہی دی کہ وہ ایک یا ایک سے زیادہ چیزوں کے بکری کریں کیونکہ اب پورا راجیہ اسٹیبلش ہو چکا تھا جس کو بولتے ہیں ڈیپارٹمنٹل سٹور تو انہی دونوں ایک ویپاری تھا وہ چھوٹی سی اس کے دکان تھی جیسے ہی منوپولی کا موڈل ختم ہوا انہوں نے باجو کے دکان ادھر کے دکان لے کے اپنی دکان کو بڑھا کر لیا اور کھرانے کے ساتھ میں دودھ دہیں برطن کپڑے سب کچھ بیشنا شروع کر دیا بہت تیج برطن اس کا گروہ کر گیا اس نے کہا اتنا پیسہ کمالیا پتنی کے ساتھ کئی ویکیشن پہ جاتاں کوئی گھنوے جاتا ہوں پر جیسے ہی واپس آیا واپس آ کر کے دیکھا کہ دکان میں برطنوں کو چھوڑ کر کے سارا سمان چوہے کھا چکے تھے نقصان دیکھ کے پرشان ہو گیا وہ مہارج آگری سین کے پاس پہنچے ہیں مہارج آگری سین ہر چیز کا بزنس سے سلوشن دیا کرتے تھے مہارج آگری سین نے اس کو الگ الگ طریقے کے موڈل سمجھائے مہارج آگری سین نے دنیا کا پہلا ڈی مارٹ اور دنیا کا پہلا والمارٹ دنیا کا پہلا بگ بازار بنانا اس کو سکھایا ان کو بتایا وائیڈ ڈیپ سکرامبلڈ آسورٹمنٹس کیا ہوتے ہیں انہوں نے سب سے پہلی چیز ان کو بتایا ہے کہ چوہے کیوں آئے ہمہاں معلوم چوہے اس لیے آئے کیونکہ وہاں کھانے کی چیزیں پڑی تھی بہت ساری دودھ دہی پنیر شکر آٹا ہوگا تو چوہے آئیں گے تو انہوں نے سمجھا ہے لیفو فیفو سمجھو کہ کپڑے برطن سجاوٹ کا سمان سنگار کا سمان وہ پہلے لا کر کے رکھو اور بعد تک بیچو لیکن جو دودھ دہی پنیر شکر آٹا ہے وہ ہمیشہ کیا کرو آخری میں لے کے آؤ سب سے آخری میں لے کے آئے اس کی ایکسپائری ہوتی ہے اور فرسٹ آؤ اس کو سب سے پہلے باہر نکالو جو جپین میں لیفو فیفو سمجھا جاتا ہے مراجہ اگر سے نے پانس ہیزار دو سر سال پر نے سمجھا دیا تھا سٹاک مینجمنٹ ریک مینجمنٹ ایکسپائری مینجمنٹ لیفو فیفو انہوں نے بتایا کہ سمان کو تین حصوں میں باتو جو زیادہ بکھتا ہے اس کو زیادہ رکھو اس کو بولتے ہیں انہوں نے سکھایا پروسیس آرٹومیشن پروسیس ایمپرویمنٹ پروسیس انٹیگریشن پروسیس آرکیسٹریشن یہ بات مان کر بیپاری نے کافی سفلتہ حاصل کری اور اس نے دو سال کے اندر اپنے بیپار کو الگ الگ جگہ فلانا شروع کر دیا کیا بیچنا ہے کیا بچانا ہے بیچنے بچانے کا یہ ویجیان مہاراج آگر اس نے بہت پہلے سمجھا دیا تھا یہ فاسٹ موونگ سلو موونگ نون موونگ یہ سب بہت پہلے 80-20 پرنسپلز انہوں نے اس سے میں سمجھایا تھے کہ وائیڈ اسورٹمنٹ کیا ہوتا ہے تو انہوں نے الگ الگ پرکار کی دکانیں بنوانی شروع کری انہوں نے بتایا پھر اگلے دکانداروں کو بولایا بولے تم ہیدر آو تم وائیڈ اسورٹمنٹ رکھو انہوں نے بولا وائیڈ اسورٹمنٹ کیا ہوتا ہے بولے میکسیمم پروڈٹ کیاٹیگری لیکن ویرائیٹی منیمم رکھو جیسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس میں پروڈٹ کیاٹیگری بہت ساری ہے لیکن پروڈٹ کیاٹیگری کی الگ الگ ویرائیٹی بہت ساری نہیں ہے ایسے ہوتا ہے ڈیپ اسورٹمنٹ انہوں نے کیا سمجھا ہے اب پروڈٹ کی ویرائیٹی بہت زیادہ رکھو لیکن کیاٹیگری بہت کم رکھو جیسے سمجھو کہ مان لو کوئی جوتے کی ایتلیٹک جوتے کی دکانیں ادھارا لیتا آپ کو آج کے جمعہ کا تو وہ اس کے پاس بہت سارے طرح کے جوتے ہیں لیکن کیاٹیگری کھالی کیا ہے سپورٹس والے جوتوں کی ہیں یہ نہیں ہے کہ مطلب فارمل جوتے بھی ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں تو یہ ایتلیٹک شوٹ سٹور ہو گیا اس کو بولا ڈیپ اسورٹمنٹ ایک ہو گیا سکرامبلڈ اسورٹمنٹ تو کچھ کو انہوں نے بگ بزار ڈی مارڈ وار مارڈ بنایا ہے میکسیمم کیاٹیگری میکسیمم ویرائیٹی جتے زیادہ سے زیادہ کسٹمر تم لے سکتے ہیں جس کے پاس زیادہ کیپٹل تھا اس سے وہ کام کر رہا ہے تو کوئی ون سٹاپ شاپنگ بن جائے تمہارے دکان جہاں پہ جیسے سپر مارکٹ ہوتا ہے وہاں سب کچھ مل جائے گا آپ کو ایک ہی جگہ پہ تو وہ سٹاک مینجمنٹ ایکسپاری مینجمنٹ ریک مینجمنٹ ایسی چھوٹی چھوٹی پرابلم کو مانا جا گرسین ایسی سلیوشن کے ساتھ دیا کرتے ہیں جو آج کی سوائے بزنس سکول میں مینجمنٹ سٹرائٹیجی کے ساتھ بزنس سیسن میں سکھائے جاتے ہیں پیوٹ کیسے کیا جائے بزنس میں چینج کیسے لکھے جائے لائف میں مجدتی پلاننگ کرتے ہیں لائف اتھا سرپرائز دیتا رہے گا ترکی کے لئے کبھی کبھی طریقے بدلنے پڑتے ہیں تو طریقے بدلنے کا مطلب ہے ایمپرویمنٹ سائیکل ایمپرویمنٹ سائیکل کا مطلب ہے پی وارڈ